اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو لیکن شادی کیسے کرو کس عمر میں کرو لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو مہر کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں ویدہ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی لہٰذا تم ویواہ کر کے اپنے آپ کو سرکھ چھت کر لو لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا نہ رامائن میں نہ گیتا کے اندر کہیں بر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے اسلام سے پوچھئے محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں اپنی سے پندرہ سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے یہ بیبا ہے کسی کی شوہر کی شوہر مر گیا یہ اس کے بعد کیوں ہے بچی ہوئی بی بی ہے اور خدیجہ کے دو بچے بھی ہیں ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سوال نہ پڑے گا یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا خدیجہ نے پیغام بھیجاتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن رہنا ویسے اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا غور کیجئے آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا کوئی چیز باقی نہیں ہے یہاں تک کہ سونے کی آداب تک ملے لکھیں میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریر ایک سنبھند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکاتے ہیں ماں کے پیڑ سے بچہ پیشاب پیخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا یہ کمپلیٹ مذہب ہے کمپلیٹ مذہب اسلام اسی لئے اس کو مذہب کہا گیا ہے باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے مذہب نہیں ہے ازم ہے ہندو ازم ہے عیسائی ازم ہے جین ازم ہے ازم کیا مطلب ہوتا جس میں باؤنڈری نہ ہو اور مذہب کا مطلب ہوتا جس میں باؤنڈیشن ہو جس میں باؤنڈیشن ہو کچھ جانور حلال ہے کھا سکتے ہو لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو چائے پی سکتے ہو دودھ پی سکتے ہو لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو شراب نہیں اچھا مولانا شراب تو چھوڑو بیروی سگریٹ وہ بھی نہیں ایک باؤنڈیشن ہے مولانا اس پہ بول دیجئے اس پہ بول دیں گے تو اب پھر کون بلائے گا کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگاباد کا اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے پھر فرق کیا رہ جائے گا پھر بات کیا رہ جائے گی میرے پیارے ساتھیوں حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانے چاہیے مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے نہیں اس پہ نہیں بول سکتے اس پہ بول سکتے اس پہ نہیں نہیں ہمیں اپنے آپ کو صدہرنا چاہیے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈالنا ہے بلکہ اسلام کے منشاہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے یہ ہونا چاہیے اسلام یہ ہونا چاہیے اسلام تو میرے بھائیو یہ مکمل ایک مذہب اسلام کمپلیٹ ایک مذہب ہے اسلام اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیعہ ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا شادی کا طریقہ کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکے کی بارات جا رہی ہے بارات تین سو آدمی جا رہے ہیں ساپ گاڑیاں سو ڈیوڑ سو دو سو آدمی جا رہے ہیں سنیے گا منشاہ کیا اسلام کا جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں ہاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے ہاجی صاحب سمجھ رہے ہیں سعودی عرب گیتے حج کر کے بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بھانٹا تھا انہوں نے سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے ڈلا ہے لال رنگ کا رومال ہاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے بیٹے کی شادی ہے داڑی پہ ہاں پھر رہے ہیں موہ میں پانچ چل رہے ہیں جرجی صاحب پوچھ رہے ہیں ہاجی صاحب آج تو ماشاء اللہ جوان لگ رہے ہو کیا بات ہے چہرے پہ بڑی رونک ہے بیٹے کی بارات جا رہی ہے میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے بارات یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا سو ڈیوڑ سو دو سو سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو در ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ کہیں یہ لوگ لوٹ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ لڑے لے جائیں سونا چاندی زیورات لوٹ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا پھر وہ لوگ سو پچاس آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر اور وہاں سے لڑکی کی ویدہ کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹیں نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پھا لیا بارات کا آج یہ حال ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو دوسرے آدمی چاہیے ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے ڈکیت ڈاکو یہ باراتی نہیں ہے ڈکیت جا رہے ہیں ڈاکو لڑکی والے کے گھر رہا کر ڈالنے جا رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے سا ہم جیسے ان کے باپ کا دھر ہو اب گریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانہ مارے گا پورا سماج یہ جتنے آئے ہیں یہ چور یہ ڈکیت یہ سب تانہ ماریں گے دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا کوئی عزت نہیں کی ہے تو بچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک تھوز دیتا ہے لو کھاؤ پہلے ناشتہ پھر کھانا یہاں تک تھوز دیتا ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بچارہ سالوں سال اس کا بیاز دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے یہ کون سوچے گا ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں یہ کون سوچے گا تصور کرو کہ ایک موڈر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ما شاء اللہ کہاں سے ملی کتنے میں خریدی جہیز میں ملی جہیز میں ملی ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی کہتا جہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دی وہ کہتا گیفٹ میں دی نام بدل گئے دیکھ لیجی آپ جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہنا چاہیے جہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دیا بھیک میں دی اس کو گیفٹ کہنا ہے ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی دوا نہیں ہو جائے گی مولانا جرجیز کی شروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیز بن جائے گا لباس بدل دینے سے سور سوری رہے گا گدھا گدھا ہی رہے گا کتا کتا ہی رہے گا بھیک بھیک ہی رہے گی اس کا نام دہے جہیز رکھ دینے سے ماف کرنا بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا کیا رکھ دیا فیشن اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے اللہ کے نبی نے تو ایک ایسا زمانہ جائے گا کہ تمہاں عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی اللہ کی نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہننے کے باوچہ بھی کوئی ننگی ہوتا ہے نہیں لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کہ اس کا سینہ اتنا اس کی کمر اتنی اس کی بلاو جی کا سائز اتنا وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساری کا ناپ کتنا اس کی بلاو جی کا ناپ کتنا اس کی پیٹ کا ناپ کتنا اس کی کمر کا ناپ کتنا اس کی سینے کا ناپ کتنا ایسے عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے اب ہمارے یہاں نام بدل گیا یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکٹ جا رہی ہیں ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ میرے بھائیو تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے ننگی ہے ننگی ہے برہنہ ہے برہنہ ہے برہنہ ہے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے بھیک کا نام دہیج رکھ دو معاف کیجئے گا بھیک بھیکی رہے گی دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیو اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی اور جہیز کس کو کہتے ہیں دہیج تو ہندی لفظ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز اگر دیکھا جائے تو جہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی عربی میں بولا جاتا اردو میں کہ اس کی تجہیز ایک فلاں آدمی مر گیا انتقال ہو گیا ہے اس کی تجہیز اس کی تکفین دو بجے ہوگی اس کا مدلپ کیا ہے تجہیز سے بنا ہے جہیز مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن نفن وغیرہ چار پائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر اتنا سننے کے بعد وجود بھی اپاگلی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لیں یہ سننے کے بعد بھی اب غور کرے آپ شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے پہلے براتی پہنچ گئے اب چلو چورو ڈکیت کہہ دی ہے کافی ہے اب براتی کہہ دے رہا ہوں بار بار برا نہ لگے پہنچ گئے ہو گیا سب لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں سنے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں انہی احب الک میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی کی کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے میرے ساتھ کروا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے کہاں مجھے ضرورت ہے بی بی کی اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی اس نے کہا آپ کے لئے آئی تھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے مجھے تو گھر بسانا ہے تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے اس صحابی سے پوچھا کیا دوگے اس کو مہر میں یہ نہیں پوچھا لڑکی سے اے تیرا باپ ہے تیرا بھائی ہے کیا دے گا اس صحابی کو یہ نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دوگے اس کو مہر میں کہتا مہر میں کیا دوگے کچھ نہیں ہے میرے پاس بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا اسلام دیکھئے اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نا 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 ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے لے کر آؤ وہی اس کو مہر دے دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر گیا اپنی ماں سے باپ سے بھائی سے بہن سے سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے پتہ چلا کچھ نہیں ہے آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنا جا رہے ہو بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے